بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بنائے ہیں یخنی والے چاول سیم وہی تیکسچر ہے جو چنواری پہ ملتا ہے نمکین چاول جو ہوتا ہے بہت مزیدار و لذیذ ہے آپ لوگ گھر میں بنائیں بہت اچھے بنیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ قربانی کا گوشت ہے اس میں سے میں نے جو بوٹیاں وہ تار کے بر بی کیو کے لیے استعمال کر لی تھی جو ہرڈ بچ جاتے ہیں یہ وہ ہیں ہرڈ ان کی صحیح یخنی بنے گی یہاں پہ میں نے پریشر ککر میں لیا ہے گوشت اور پانی اتنا لیا جتنا یہ بھیج جائے یہ گرم مسالے ہیں ڈالچی نہیں ہے لانگ کالی مرچیں اور سبز الائچی آپ نے سبز الائچی استعمال نہیں کرنی آپ نے مسالے والی ہی الائچی یوز کرنی ہے بڑی والی جو ہوتی ہے نا الائچی وہ یوز کرنی آپ نے یہ میں ڈال رہی ہوں میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نے سبز الائچی یوز کیا یہ مسالے ہیں گرم مسالہ وہ ڈالا اور یہ ہے نمک ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے یہ ایک گانڈا ہے لہسن کا میں نے فریز کیا ہوا تھا اور یہ بھی میں بیچ میں ڈا رہی ہوں اب آپ نے آدھر گھینٹی کے لیے اس کو ٹائم لگانا ہے پورا آدھر گھینٹہ چھوڑ دیں یہ مسالے لیے ہیں میں نے دو چمچ ہے لسن اور ادھرک کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور دو ٹماٹر ہیں اور دو ہی ہری مرچے لیا ہیں سبز مرچے ہیں اب میں نے پتیلے میں ڈال دیا پیاز جو میں نے کاٹا تھا وہ اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے آدھا کپ آئل دو باؤل جو ہیں یہ چاول ہیں اور یہ میں نے صاف کر کے بھی گو دیا پانی میں اب پیاز کو میں اچھے سے فرائی کروں گی آپ لوگوں نے بلکل اچھے سے فرائی کرنا ہے جیسے پلاو کے لیے فرائی کرتے ہیں سیم ویسے ہی ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھ لیں ہم میں نے آدھا گھینٹہ ہو گیا ہے اس کو میں نے کھول لیا ہے آپ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر یہ اس طرح سے کچھ یقینی بنی ہے پانی بھی ہم نے بیچ میں ہی رہنے دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا گھل چکا ہے یہ بلکل پرفیکٹ جیسا مجھے چاہیے تھا بلکل ویسا ہی ہے یہ اب میں فرائی کر رہی ہوں پیاز جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ وہ پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی ریسپی کی نوٹفیکیشن آتی رہے اور شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈز کو تاکہ وہ بھی اس مزیدار ریسپی کا فائدہ اٹھائیں یہ دیکھیں بھون چکے ہیں براؤن ہو چکے ہیں اور کتے اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیکسچر یہ مسالے جو میں نے لیے تھے سوکہ دنیا تھا سفیج زیرہ تھا اور پھرسہ ہوا جو مسالہ ہوتے ہیں گرہ مسالہ وہ تھا میں نے یہ لکڑی کا چمچ اس لئے لیا ہے تاکہ یہ بیچ خراب نہ ہو آپ جب پکائیں تو لکڑی کا چمچ سے استعمال کریں اور اس کے بعد آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں تماتر پیاز تماتر رہری مرچیں اور جو تھا دو چمچ لسن اور ایڈرک کا پیسٹ وہ بھی میں نے بیچ میں ہی ڈال دیا ہے میں اس کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں یہ بھون جائے گا بہت اچھے سے اچھے خوشبو آ رہی ہے اس مسالے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اب میں اس کے اندر ایک گھونٹ پانی ڈالوں گی تاکہ یہ بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائے سارا مسالہ جو ہے تھوڑا سا آپ نے ایک گھونٹی ڈال ہے یہ فرائی کرتے کرتے ہی ختم ہو جائے گا پانی اس کی ٹینچن نہیں لینے آپ نے اچھے سے تیار ہو رہا ہے اس کو بلکل آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا نیچے نہ لگ جائے یہ بہت اچھا ہے فلیم بلکل میڈیم پہ میں نے کیوئی ہے زیادہ نہ سلو ہے نہ زیادہ ہائی ہے اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہی ہے جو یخنی تھی وہ میں نے بیچ میں ڈال دی ہے یخنی کا پانی ہوگا تقریبا ایک ہی کھولی تھی پانی میں نے چابلوں کے لیے پانی لیے تقریبا تین باول میں اس لیے لیے رہی ہوں کیونکہ لینے میں نے چار تھے لیکن تین میں اس لیے لیے رہی ہوں کیونکہ ایک باول جو یخنی کا پانی بھی تھا وہ بھی بیچ میں ڈال دی ہم نے اور یہ میں نے لیا باقی تین کپ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چمچ نمک پی جس کے ساتھ آپ چاول مہیر کریں گے اسی کے ساتھ آپ نے پانی مہیر کرنا ہے اگر آپ نے دو چاول کے چار کپ آپ نے پانی لینا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ دیکھی کتنے اچھے سے بوائل ہو گیا پانی میں اس میں چاول ڈال رہی ہوں جو دو چاول تھے دو چاول اور چار کپ پانی تین کپ لیا ہے اور ایک کپ جو تھا وہ یخنی تھا تو چار بن گئے یہ اب دیکھیں میں اس کو چھوڑ دوں گی اتنی دیر کے لیے کہ یہ اس کا اندر سے پانی جو ہے وہ سوک جائے اچھے سے سبسکرائب کر دیں سبسکرائب پلیز اور کمنٹ اور شیئر اور بیل والے آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں یہ دیکھیں اب میں رکھ رہی ہوں اس کو اس کا پانی جو ہے یہ سوک رہا ہے بلکل اچھے سے خوش کھو جائے گا اب میں نے لگانا ہے اس کو دم پر دیس منٹ کیلئے آپ نے دم پر لگانا ہے اس کے بعد ایسا ٹیکسچر آئے گا یہ خوش کھو چکا ہے پانی اور ہم لگا دیا ہے دم پر اور یہ مزے دار سے تیار ہو چکے ہیں ہم نے پلیٹ میں بھی نکال لیا ہے لک اس کا ٹیکسچر اتنے مزے دار خوشبو آ رہی ہے اتنی خطرناک قسم کی اتنی اچھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی لک کتا گل چکا ہے یہ گوشت آپ دیکھیں کتنے گرم گرم ہیں اور کتنے مزے دار ہیں واہ ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں تینکیو فور وچنگ لک دیکھیں کتنا اچھا گوشت ہو چکا ہے مزے دار آپ کھا کے دیکھیں جوسی ہے یہ جوسی چاول ہیں آپ کھائیں یہ یخنی والے چاول تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ تینکیو فور وچنگ تینکیو فور وچنگ